امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی کامیابیہ میں نصیب فرمائے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ جو پاگل کر دینے والا جادو ہوتا ہے اس انسان کی کیسی کیفید ہو جاتی ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی یا کوئی مرد عورت خواتین کسی کے اوپر جب جادو کرواتے ہیں پاگل کر دینے والا جو جادو ہوتا ہے اس سے جو آگے مریض ہوتا ہے جس کیلئے وہ جادو کیا جاتا ہے اس کی صحت کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں وہ آٹھ نشانی میں آپ کو بتاتا ہوں اگر وہ کسی کے اندر ہے خدا نہ خاصتہ تو اس کا علاج آپ کس طرح سے کریں وہ بھی میں انشاءاللہ و تعالی مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس کے اوپر پاگل کر دینے والے جادو کے معاملات ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جب محفل کے اندر بات کرے گا بات کو آگے پیچھے کر جائے گا بات کو شروع کرے گا کہیں سے کرے گا اور لے کسی اور طرف لے جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں بات کیا کر رہا ہوں یہ اس کی پہلی نشانی ہوتی ہے اور دوسری جو اس کی نشانی ہوتی ہے وہ کبھی بھی ایک جگہ پر آرام سے ٹک کر نہیں بیٹھے گا مثال کے طور پر اب اس جگہ پر بیٹھا ہے دس منٹ یہاں پر بیٹھے گا پھر اٹھ کے ادھر چلے جائے گا پھر کسی دوسری جگہ پر چلے جائے گا اس کو ایک جگہ پر آرام نہیں ملے گا یہ اس کی دوسری نشانی ہے تیسری اس کی جو نشانی ہے وہ کسی کام کے اوپر توجہ نہیں کرتا کسی کام کے اوپر فوکس نہیں کرتا مثال کے طور پر آپ اس کو کہتے ہیں پانی لے آو وہ بعض اوقات نہیں آتا بعض اوقات لے آتا ہے مثلا اس کی اس کام کی طرف توجہ فوکس نہیں ہوتی یہ اس کی تیسری نشانی ہے چوتھی جو اس کی نشانی ہے جس کے اوپر پاگل کر دینے والے جادو کے معاملات ہوتے ہیں وہ مو اٹھا کر کسی بھی جگہ چل جاتا ہے کسی محفل میں چل جاتا ہے یا کہیں پر چل جاتا ہے کبھی کسی ویرانے میں چل جاتا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کس جگہ پر بیٹھا ہوں یا کیا میرے معاملات ہیں یہ اس کی چوتھی نشانی ہوتی ہے اور جو پانچویں اس کی نشانی ہے وہ اپنی خود پہچان بھی نہیں کر سکتا کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں میرا مقصد کیا ہے یا میں کیا کر رہا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے وہ اس کو اس چیز کی بسارت بھی نہیں ہوتی کہ میں اب کس طرف لے کے جا رہا ہوں میرا مقصد کیا ہے میرا مشن کیا ہے یہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ اس کی پانچ نشانی ہیں جو چھٹی اس کی نشانی ہے اس کو صاف نظر آنے والی چیزیں بھی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتا مثال کے طور پر اب اس کے سامنے گلاس پانی کا پڑا ہوا ہے وہ اس کو سمجھے گا کہ یہ کیا چیز ہے یا اس کو وہ پشاہ بھی سمجھ سکتا ہے مطلب اس کی نظر اس کا عقل کام نہیں کر رہا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے میں نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے عمل کرنا ہے نہیں کرنا یہ مجھے کیا دیکھ رہا ہے مطلب اس کو صاف جو واضح نظر آنے والی چیزیں ہیں وہ بھی اس کو بیکار لگتی ہیں جو اس کی ساتھویں نشانی ہے وہ ہمیشہ انجان جگہ پر رہتا ہے مثال کے طور پر سنسان میں کسی قبرستان میں ڈیرہ لگا لے گا یا کسی جہاں پر نشائی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائے گا یا کوئی گندگی والی جگہ ہوتی ہے جہاں پر گندگی کا ڈیر ہوتا ہے وہاں پر جا کے بیٹھ جائے گا اور وہاں پر وہ اپنے آپ کو خوشی بھی محسوس کرتا ہے یہ اس کی ساتھویں نشانی ہے جس کے اوپر پاگل جادو کے علامات ہوتے ہیں جو اس کی آٹھویں نشانی ہے اس کو شدید وسوسیں آتے ہیں بہت خطرناکی سے مثال کے طور پر اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں بعض اوقات بھول جائے گا اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں پہلی رکعت پڑھ رہا ہوں یا دوسری پڑھ رہا ہوں یا تیسری پڑھ رہا ہوں یہ اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں اور ہمیشہ اس کو برے خوابوں کا شکار ہونا مطلب وہ رات کو جب بھی سوئے گا تو اس کو برے خواب آئیں گے کبھی اس کو اچھا خواب نہیں آئے گا جس کو پاگل جادو کے اثرات ہوتے ہیں تو اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف اس کا علاج ایک ہی آپ کو علاج بلداؤں گا آپ اس کو مختصر اس کا علاج ہے لیکن پورا سر بہت زیادہ ہے آپ نے کرنا کیا ہے کسی عامل کسی پیر صاحب کے پاس آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب بڑی گدی والے بیٹھے ہیں میں ان کے پاس جاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا یہ ہرگز گلت ہے میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مریضوں کو میرے لئے بھی دعا کریں وہ کہتے تھے آپ تو بڑے اللہ والے ہیں یہ وہ وہ کہتے ہیں یہ چیزیں تو ہمیں مار جائیں گی مثال کے طور پر اگر میں اس مسند کے اوپر بیٹھا ہوں مریضوں کو علاج کر رہا ہوں تو میں سمجھوں گا کہ اللہ کے میں قریب ہوں وہ کہتے ہیں یہ چیزیں ہمیں مار جائیں گی جو آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں فقیر لوگ ہو کے گنگار بظاہر ہم سمجھ لیتے ہیں جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ میں گنگار ہوں آپ مجھے معاف فرمائیں تو دادا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ ہم سے زیادہ بہتر ہیں تو محترم سامعین کبھی بھی اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں اللہ کے بارگاہ میں کسی کا کیا مقام ہو سکتا ہے آپ اس کے لئے دعا کیا کریں اور یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے اب جو اس کا علاج ہے وہ کیا کرنا آپ نے کسی پیر صاحب کے پاس نہیں جانا آپ نے کسی عامل کے پاس نہیں جانا آپ نے موبائل کے اوپر صورت رحمان کسی کی تلاوت ہو کسی کی آواز میں ہو چاہے وہ عربی ہو پانی پتی ہو مصری کی آواز میں ہو آپ اس کو اٹھائیں اور آپ اس کو خوب سنیں مطلب اس کی ریکارڈنگ لگا کہ اس مریض کو آپ اندر بند کر دیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھاگ جائے یہ تین چار دن پانچ دن اس کو الٹییں بھی آئیں گے موشن بھی لگیں گے اس کے معاملات خراب بھی ہوں گے لیکن آپ نے حمد نہیں آرنی اس کو خوب سنائیں لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہ خود کہے گا کہ تلاوت مجھے خود سناؤ جب وہ خود پسند کرنا شروع کر دے تو اس کو جو سمجھ لو کہ اس کا علاج ہو چکا ہے انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جس کے اوپر جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہوتی ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیئے جا کریں اور چینل کو سیکسکرائب کر دیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ